اور ہم تو ڈرنے والے نہیں ہے دلے رہے جس طرح سے ہماری بہن مسکان نے کرنا ٹکام ہے ان درندوں کے سامنے بہت دوری دکھا دی اس نے تو ثابت کر دیا کہ میں فلاور نہیں فائر ہے میں ڈرنے کا نہیں جھکنے کا نہیں سمویدان کے ڈائرے میں رہ کر اپنی بات رکھنے کا تکبیر مہترم جناب باریس پتان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا جو ہماری آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے پر وقتہ ہے جناب باریس پتان صاحب اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شایر نشیب پر تشریف فرما آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے آپ کے ہمارے صدر نقیب ملد الہاج بیرسٹرہ سادودی نوویسی صاحب مرچ پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے اورنگ آباد کے سانسد مہاراشتہ کے پریسیڈنٹ جناب امتیاز جلیل صاحب اتر پردیش پریسیڈنٹ میرے بھائی جناب شوکت صاحب حیدر آباد کے ایکس میئر کورپوریٹر ماجید انساری صاحب تمام مجلس ہمارے یہاں کے امیدوار مشیر ترین صاحب تمام مجلس کے ذمہ داران اور یہاں پر موجود میرے دوست میرے بزرگوں میرے بھائیوں اور گھر پر بیٹھ کے سننے والی میری پردہ نشی ماں بہنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ جلسہ انتقابی جلسہ ہے جیسا کہ اتر پردیش پر چناؤ ہے تمام مختلف پارٹیوں نے اپنے امیدوار ٹھہرا ہے اسی طرح سے سنبل سے مجلس اتحاد المسلمین نے آپ کے اپنے ہردل عزیز جناب مشیر ترین صاحب کو ایسے ٹھہرایا ہے ان کا نشان ہے پتنگ مجلس اتحاد المسلمین کا نشان ہے پتنگ چودہ تاریخ کو یہاں پر چناؤ ہے ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ اس مرتبہ بھر بھر کے ووٹ مجلس کے حق میں ڈالیں گے اور پٹن دبائیں گے مجلس اتحاد المسلمین کے پتنگیشی کو جتائیں گے کہ آپ کے بیچ میں آج ایک وہ شخص ہے جو مظلوموں کی دلیتوں کی گریبوں کی مسلمانوں کی پچھڑے ورک کی آواز ایک وہ میرا قائد جو پورے دیش میں آج گونج رہا ہے حق کی آواز بل کے پورے دیش میں گونج رہا ہے حصہ داری کی بات کر رہے ہیں آپ کے لئے لڑ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اتنے برسوں سے آپ مختلف سیاست پارٹیوں کو اپنا ووٹ دیتے آئے اقتدار کی کرسی پر وہ آ کر بیٹھ گئے مگر اقتدار پہ آنے کے بعد آپ کے لئے کیا کیا ہے کچھ نہیں آج بھی ڈیٹا ہے نیتی آئیو کابی اتر پردیش ہمارے دیش کا تیسرا سب سے غریب راجیہ ہے کیوں راجیہ ہے کیونکہ یہاں پر جو سطح میں آئے انہیں خود کی تجوری بھری مگر عوام کے لئے کوئی کام نہیں کیا اور ہم آئے آپ کا کام کر دیں مجلس اتحاد المسلمین آپ کے بیچ آپ کا کام کر دیں کیونکہ ہم ڈرنے اور گھبرانے والی جماعت نہیں ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پر بیٹھے تو ناراجوہ دیکھو دیکھو کول آیا دیکھو دیکھو کول آیا ہاں تو یہ شیروں کی جماعت ہے یہ آپ کی حق کی لڑا ہی لڑنا چاہتا ہے آپ کو بھی اپنا عدکار ملے اتر پردیش کی سیاست میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہمارے دلید بھائیوں کا بچھڑے وہ ورک کا بھی حصہ ہو یہی ہمارا ایک منشاہ ہے جس کو لے کر آپ کے بیچ میں آئے ہیں آج پہلا فیس ہو گیا دوسرا فیس کا چرن باقی ہے دیش میں کافی باتیں آئی ہمارے شریعت میں مدہ کھلت کی بات کر دی تب بھی سب خاموشتے آج بھی جب ہمارے عجاب پہ بات آئی تب بھی ایک اتاقتی سیکلر پارٹیاں خاموش ہیں مگر اس وقت بھی ٹرپل طلاق کے وقت بھی اگر کسی نے آپ کی جانب سے آواز اٹھائی ہر شعبے پہ آپ کے لئے جو لڑے ہیں وہ کوئی اور نہیں آپ کے ہمارے پارٹی کے صدر بیرشتہ سادودی نوے سی صاف تھے اگر ٹرپل طلاق پہ نوے سی لڑے ہیں سی اے این ار سی کا کارون جب آ رہا تھا اس وقت آپ کی آواز جو اٹھائی سمیدھان کو بچانے کی بات کی تو سب سے آگے آواز اٹھانے میں لڑنے میں آپ کے میرے قاند ویسی صاحب تھے مظلوبوں پہ اتیہ چار جب ہوا دادری پر بات آئی بابری پر بات آئی مام لینچنگ پر بات آئی ہر مسئلے پر ہر بدے پر جہاں جہاں ہم کو تخلیف پہنچائی گئی اس وقت بھی اگر آپ کے ہمارے لئے کوئی کھڑا رہا چاہے صدر ہو چاہے ٹی وی کا ڈیویٹ ہو چاہے پبلک میں ہو ہماری حق کے لئے کوئی لڑا تو وہ کوئی اور نہیں آپ کا ہمارا صدر بیرشتہ سرد دی نو ایسی تھا آج بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہماری ایک بہن کو کرنا ٹکا میں جو ہجاب پہن کر گئی تھی اپنے ڈاکیومنٹ سببیٹ کرنے تو کچھ چالیس پچاس بھگوہ داری گنڈے وہاں پر آ کر اس کو ستائے پریشان کیے جی ایس آر کے نعرے لگائے مگر ہماری شیرنی جیسی بہن وہاں کھڑی رہی کھڑی رہ کر ان کا مقابلہ کیا دنری کے ساتھ اپنی بات رکھی اور ایک نعرہ لگایا تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نعرہ لگا دیئے مگر سب خاموشتے آج بھی اگر کسی نے آواز اٹھائی تو کوئی اور نہیں تھا آپ کا میرا صدر بیرشتہ ست دو دن ہوئے سی تو اگر آج ہر چیز پر ہر مسئلے پر آپ کے ہماری آواز اٹھائے ست دو دن ہوئے سی تو آپ کے ہمارے ووٹ کا حقدار بھی بیرشتہ ست دو دن ہوئے سی مجلس اٹیاد المسلمین ہوئے ہمارے ووٹ کے تو ہم ہمارے ادھیکار سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس وقت مجلس اٹیاد المسلمین کے پتیاشیوں کو جتا کر ایوان ایساملی میں بیجے جو ہمارے حق کے لئے لڑائے رہے ہیں اور ہم تو ڈرنے والے نہیں ہیں دلے رہے ہیں جس طرح سے ہماری بہن مسکان نے کرنا ٹکام ہے ان درندوں کے سامنے بہاد انہی دکھا دی اس نے تو ثابت کر دیا کہ میں فلاور نہیں فائر ہے میں ٹرنے کا نہیں جھکنے کا نہیں سمویدان کے ڈائرے میں رہ کر اپنی بات رکھ لے گا تکبیل اللہ اکبر یہ ہونا چاہے جذبہ میں جانتا ہوں آپ جس کو سننے کے لئے یہاں پر آئے وقت بہت کم ہے آپ سے بس اتنی التجا کرتا ہوں کہ چودہ تاریخ کو آپ بھی فلاور نہیں فائر بن کے جائے اور پتنگ کے بٹن پر دبائے 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 پوری پوری طرف اتردیش میں چودہ تاریخ کو پتنگ دکھنا چاہیے اور دس تاریخ کے دن انشاءاللہ طرف پورے مانجے کے ساتھ لائیں گے اتردیش میں پر شکریہ سلام علیہ وعلیہ 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 شکریہ